کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور وہاں پر لے جانے والی وین کو نشانہ بنایا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی آپ کو یہ بتائیں کہ انیورسٹی سے ایمفل تھی لڑکی نے آپ کو بتائیں کہ بارہ بچے رہے ہیں لیکن بہرحال کراچی میں ہمارے تین دوست یہاں وہ جان بھاک ہو گئے ہیں کراچی کے چینیز تھے اور اس انسٹیوشن کے در تھے اب تک کی جو پیش رفت کیا ہے میری کچھ پولیس افسران سے بات ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹے سے کلپ دیکھے آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کی سٹی کراچی میں ہوا ہے ایک دھماکہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے طرف سے یہ دھماکہ اور انہوں نے یہ قبول بلیا ہے ایک لیڈی تھی اس نے اپنے مطلب اپنے آپ کو خود اڑا دیا چائنیز جو جا رہے تھے جس وین سے جا رہے تھے اس کو وہاں پہ پاکستان میں ویگو بولتے ہیں ویگو گاڑی تھی اس کے پاس جا کے خود کو اڑا دیا مارچ کو بقاعدہ یہ چائنیز ڈائریکٹر ہیں یہ ہے کنفیشنس ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹری کا یہ جس کے ڈائریکٹر تھے جو اس کے اندر جا رہے تھے ساتھ دو مزید ٹیچرز تھے یعنی دو خواتین اور ایک شخص یہ تین افراد ہیں جو جا رہے تھے انہوں نے بقاعدہ اپنے سیکیورٹی کنسرنگ لوگ کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی مزید سیکیورٹی بھی ریکوائرڈ ہے یہ تو ایک اٹسان ریدر تھیں رینجرز کی دو موٹر سیکلیں آگے اور پیچھے اس وین کے اندر موجود تھی یہاں تک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب تک کی جو اطلاعات ہے دو متزاد ہے دونوں پولیس ذرائع کنفرم کر رہے ہیں خودکش کی بھی ہے اور پلانٹڈ ڈیوائس کی بھی ہے غالب امکان خودکش کا اس لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت جو سی سی ٹی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ایک عورت کو در سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس گاڑی کا یہ انیورسٹری کے اندر کی چیز اندر کا یہ سارا علاقہ تھا تو یہ خاتون کے خودکش ہونے سے متعلق ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ یہ غالب امکان ہے لیکن ابھی تک بم ڈیسپوزل سکوڈ نے واضح طور پر اس کو کلیر نہیں کیا ہے تو وہ جو سلیپر سیلز ہیں انڈیا کے وہ پاکستان کے اندر ایکٹیف نظر آ رہے ہیں ابھی پاکستان کے اندر کندولنسز بھی جاری ہیں اور ان تمام افراد سے متعلق جس میں وان گیوئنگ جو ڈیریکٹر ہیں جی اس کے کنفیشنز ڈیپارٹمنٹ کے اور ان کے ابھی تک تینیور سارے ختم ہو چکے تھے اب یہ اپنے کام مکمل کر کے پاکستان سے واپس جا رہے تھے لیکن بہرحال ایک بچ کے باون منٹ پر یہ دھماکا ہوا اور اس سلسلے میں بقاعدہ طور پر پہلے سے اشارت تھے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے یونیورسٹری کے سراؤنڈنگ کے اندر یہ دہشتگردی کا باقیہ ہوا وین تھی جس کے اندر یہ تین افراد تھے لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی بھی اشارہ نہیں ہے کہ لیفٹر جنرل منوچ پانڈے نئے بھارتی آرمی چیف یہ ہیں اور ان کا خیر اپنا پروفائل تو بہت ہی حضیمت انگیز ہے چائنہ سے جس وقت مار پڑے ہی تھی بھارت کو دوزار انیس بیس کے اندر اس وقت یہ اس جگہ کے سربراہ بھی تھے اور منوچ پانڈے لیکن آر ایس ایس انفلنسٹ کہلاتے ہیں انجنرنگ کور سے ان کا تعلق ہے اور بہت کم دیکھا گیا کہ انجنرنگ کور سے کوئی آرمی چیف بلائے جائے تو ان کو پورا آؤٹ آو دی بے جا کے ایک جگہ پہ بلائے گیا اور ان کو بالکل تارگیٹ ان کا سرب یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے بہر حال یہ تو ایک دوسری طرف ہے ابھی تک ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے تھوڑی دیر میں ذمہ داری بھی قبول ہو جائے کیونکہ کافی دیر تک تو ایک گھنٹہ تک تو بڑی احتیاط کے ساتھ کام کیا جاتا رہا کہ کس کا اس کو حادثہ کہیں کوئی سلنڈر دھماگہ کہیں یا کیا کہیں لیکن اب اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ دہشتگردی اب دہشتگردی میں یہ کنفرم ہونا واقعی ہے کہ کیا یہ سوسیڈ اٹیک ہے یا یہ کسی پلانٹڈ ڈیوائس کے ساتھ ہے پہلا تین ہمارے چائنیز جو دوست ہیں وہ ہلاک ہو جکے ہیں اس دہشتگردی میں اور یہ اگین موقع وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہم پولوریزیشن کی طرف بات چکے ہیں چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور خودکش دھماکے سے اڑا دیا خودکش دھماکہ کرنے سے پہلے لڑکی کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام بھی دیا گیا یہ پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی ایمفل تھی یونیورسٹی سے ایمفل کر رکھا تھا اس خاتون نے کہ جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے جامع کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے سامنے ایک وین کے قریب خود کو اڑایا جامع کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کی گاڑی کے قریب اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے امفل تھی اور لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الودائی پیغام بھی دیا ہے بڑی خبر ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے لڑکی نے خودکش شائنیز گاڑی کے قریب دھماکے سے اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے امفل تھی اور لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الودائی پیغام دیا تھا اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر ہے کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے امفل تھی یہ بتایا جا رہا ہے اس کی پوری سی سی ٹی وی فٹیج بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس سی سی ٹی وی فٹیج میں یہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی یہاں پر کھڑی ہے اور جیسے ہی یہ وین اس کے قریب پانچی تو اس لڑکی نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الویدائی پیغام بھی دیا تھا جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑایا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایمفل تھی لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الویدائی پیغام بھی دیا فوٹیج بھی موصول ہو چکی ہے اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی یہاں پر کھڑی ہے اور جیسے ہی چینی باشندوں کو لے کر گاڑی اس کے قریب پہنچتی ہے تو یہ لڑکی خود کو دھماکے سے اڑا لیتی ہے جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چینیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑا دیا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایمفل تھی لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الویدائی پیغام دیا تھا اپڈیٹس آب تک پہنچا رہے ہیں خودکش دھماکے کے حوالے سے اس کی کڑیاں مل رہی ہیں جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور ایک لڑکی کی اب فوٹیج سامنے آ گئی ہے اسی متعلق مزید بات کریں گے ایکر پرسنڈ کیاپنل ٹی وی منصور عظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور عظم قاضی صاحب تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا اوویسلی اس بات کو لے کر ابھی اپنے جو پری مطلب اپکمنگ شو ہونے والے ہیں انڈیا کو بلیم کرے گی آپ کو بھی پتہ ہے یہ پاکستان کا جنم سد جب سے وہ پیدا ہوئے یہی سب بات کرتے رہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے وہ کر دیا جبکہ بلوچستان کا میٹر اگر آپ ہسٹری جا کے دیکھیں گے تو آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ جائے گا بلوچستان کا میٹر بہت مطلب ایک 11 اگست 1947 کو بلوچستان کو آجادی مل گئی تھی اور اس کے بعد بھارت پاکستان 15 اگست دونوں آجاد ہوئے تھے حالانکہ پاکستان فیک کنٹری 14 اگست کو منانے لگا دو سال بعد جنہ کے مرنے کے تو پاکستان آپ جانتے ہو فیک کنٹری ہے تو بلوچستان کے لوگ ہیں جو اپنی آجادی کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ چائنیز پر اٹیک کیے ہیں کیونکہ بلوچستان سے ہی گجر رہا ہے سی پیک کا حصہ تو وہ انڈاریکٹلی چائنیز کو میسز دینا چاہتے ہیں چائنیز پر حملے ہوں گے اور چائنیز پر بہت حملے ہوئے ہیں چائنیز بہت بڑے نمبر میں مارے جا چکے ہیں پاکستان میں اب تک جب سے سی پیک چیل ہوئا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ حملہ ہوا ہے یونیورسٹی کے باہر اس کا سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی ایویلیویل ہے کس طریقے سے اس مہیلہ نے اپنے آپ کوڑایا جیسی وی نائی وین وی کو اس کو بولتے ہیں پاکستان میں وہ ویڈیو یوٹیوب کے مطلب اس ویڈیو میں ڈالا نہیں جاتا ہے کیونکہ ڈالا نہیں جا سکتا ہے یوٹیوب کی پالسیز کے اگینسٹ ہو جائے گا تو آپ وہ ٹویٹر بغیرہ پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہو سوسیل میڈیا میں مل جائے گا آپ کو تو گائز یہ جو بلوزستان لیبریشن آرمی ہے یہ مطلب بہت زیادہ پریاز کر رہے ہیں بلوزستان کو آجاد کرانے کا آپ کا کیا خیال ہے یہ آجاد کرا پائے گی نہیں کرا پائے گی کیا یہ مکتی واہنی کی طرح ہے بلوزستان لیبریشن آرمی سفلتا پائے گی ان فیوچر جیسے کی بانگلہ دیس میں جو پاکستان کا پہلے حصہ ہوا کرتا تھا مکتی واہنی نے سفلتا پائی تھی حالانکہ میں آپ کو بتا دوں بلوزستان ایریا وائز پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے لیکن آوادی کے معاملے میں سبہت کم ہے اور بلوز ہی وہاں پر اب الپسنکیہ ہو گیا ہے وہاں پر اتنے افغانی اور اتنے باہر کے لئے گھوز گئے ہیں کہ بلوزستان میں اب بلوز ہی الپسنکیہ ہو گیا ہے تو سمجھ سکتے ہو آپ اور بلوزستان کا ایریا بہت بڑا ہے اور آوادی ایک کروڑ دن کروڑ کے آس پاس ہے بہت دور دور لوگ بسے ہوئے ہیں پہاڑی علاقہ ہے تو سچویشن ویسی ہے وہاں پر ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کا سا لگا پیس کومنٹ میں پیدا ہے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں